شکر جیون میں بہت ہی مہت پور ہے اور شوائے جس لیے یہ بچے کیچر سے گزر کر سکول جانے میں بھی پرہیز نہیں کر رہے ہیں تصویریں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ تصویریں گریہ بنزلے کے انتن چھوڑ پر بسے گنگراج پور بندپارہ سرگی گڑا اور چنگرہ بھاٹا گاؤں کی ہیں یہاں کے تقریباً پچاس تر زیادہ بچے بارش کے دنوں میں ہر روز اسی راستے سے گزر کر باری گاؤں ہائی سکول پہنچتے ہیں زیادہ بارش ہونے پر تو راستہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ کیچر میں بچے پوری طرح سے سن جاتے ہیں حالانکہ ان گاؤں سے باری گاؤں تک جانے کا پکا مارک بنا ہوا ہے لیکن پندر کلومیٹر سے بھی زیادہ گھبابدار ہونے کے چلتے بچے ایک کلومیٹر کے ایسی شورٹ کٹ راستے سے آنا جانا کرتے ہیں گاؤں اور گاؤں کے سرپنچ کا کہنا ہے کہ اس مارک نرمان کے لیے وہ لمبے وقت سے مان کرتے آ رہے ہیں ذمہ داروں نے کئی مرتبہ آشواسن دے دیا لیکن پورا نہیں کیا گیا ہے آشواسن دے دیا گیا جس کا خامیہ تھا آج بھی یہاں کے اسکولی بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہاں کے ساتھ سے آتے ہیں اور یہاں پر سائیکل ہونے سے بہت تغلیت ہوتا ہے وہ بہت کچھڑ تین چاس ساتھ سے بہت جارہ کچھڑ تغلیت ہو رہا ہے تین چاس ساتھ سے ہاں تو آپ لوگوں نے بہت تغلیت ہوتا ہے اور ہم پڑھنے کے لئے آنے کے لئے بہت تجھڑیت کون گاؤں سے آتے ہیں آپ پڑھنے کے لئے گاؤں تو کتنا کلومیٹر تک آپ کو پیدل چلنے پڑتا ہے ایک کلومیٹر ہاں ہم سری گوڑا سے آتے ہیں جو یہ راستہ ہوں ہم سکول جاتے ہیں تو تو بہت پریشانی ہی ہے کتنا تکریب کرسانو کرنا پڑتا ہے ہمیں ایک کلومیٹر سکول ہے برسات کے دن میں یہاں چلنا پڑھنا مشکول ہو جاتا ہے تو موٹر شاکر نکلتا بھی نہیں پھر اسکول آلوچال سری گوڑا سے بانے گاہ سنہ پالی پڑھنے جاتے ہیں پوشوطم ایک ادت کلومیٹر کی سڑک کا نرمان نہیں کیا جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں ذمہ دار یہ بالکل یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ یہ بانے گاہ اور سینہ پالی ہائی اسکول آنے کے لیے کیونکہ ایک کلومیٹر کا راستہ ہے جہاں سے گنگراجپور تربی گوڑا اور وہاں تین گاؤں کے لگ بگ ڈیڑھ سو بچے ہو جانا وہاں پہ اسکول آنا جانا کرتے ہیں باری مکی اگر باریس کے دنوں میں تھوڑی سی بھی پونہ باندھی ہوئی تو وہ مکتی جو ہے کرہار مکتی ہونے کے قرارب پیدل جاننا بھی مسکل ہو جاتا ہے وہاں سائیکل اور دوپیہ کی تو بہت علاق ہے آئے دن دوپیہ وہاں جس میں بھی عام آتنی جب آوازہی کرتے ہیں تو وہ گھٹنا کے سیدار ہو جاتے ہیں بچے جب اسکول پہنچتے ہیں تب کیچہ سے ان کے کپڑے سانے ہوتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہی تھی آتا ہے کہ اگر باریس چھوڑی سی بڑھی تو بچے ایک پلومٹر سے سڑت پاک کرنے کے لئے ان کو کم سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا سمائے لگتا ہے اور جب تب وہ اسکول پہنچتے ہیں تب تب سارے ان کے کپڑے خراب ہو گئے رہے تھے اس کے بیان کی تو تصویریں بھی کر رہی ہیں درشک بھی دیکھ رہے ہیں پوشتہم کون ہے اس تھانی جن پتی ندھی کلیکٹر مہدے کا کیا ماملے میں ان کو سنگیان نہیں ہے کیا جن پتی ندھیوں کے علاوہ جو زلہ شکشہ آدھی کاری ہیں تمام لوگ ہیں جو سرپنچ سچیب ہیں کیا کر رہے ہیں پندرہ سال رامن کا وکاف ہم نے دیکھا کیا یہاں پہ ایک کلومیٹر سلک نہیں بن پائی اور بگلاغ کا وقت بھی آ گیا ہے تو بھی اس ستھی نہیں بدل رہی جو بلکل یہی کہا جا سکتا ہے جو بکاس کے تمام دعوے پوروکتی سرکار کے دورہ کیلئے اس درمیانی بیسے ہم نے وہاں کی اس تھانی پنچائت پرسنیتیوں سے بات کیا تو پنچائت پتی ندھی تاکر تاکر جانا تھا کہ وہاں اس تھانی ویدھائیت کو گیاپن جیئے سمیں سمیں جو کلیکٹر میں جن سمجھے نیوارن سیویر ہوتی ہے تو جیلا پرشاسن کو بھی انہوں نے آوگت کر آیا تھا کائدے سے چھوٹی جو سڑک ہوتی ہے اس کو جھوڑنے کے لیے پی ڈی 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 میں بھی تمام یوجنہ ہیں پردان منتری سڑک گرامل یوجنہ کے طرح بھی کئی سارے یوجنہ ہیں بنے لیکن پرستاؤ بھی بھیجا گیا لیکن اس ایک پلیمتر سڑک کو نہیں بنا جائے تکا کیونکہ لوگوں کے نظر میں افسروں کے نظر میں کافی چھوٹی سمجھ جاتی لیکن جو اس راستے سے گزرنے والے بڑا سوال یہ ہی ہے نا پوشوتم کی لوگوں کی نظر میں ذمہ دار اتھیکاریوں کی نظر میں یہ اس لیے چھوٹی سی سمجھے کیونکہ ان کا آنا جانا اس راستے سے نہیں ہے جس دن ان کا آنا جانا ان کے بچوں کا آنا جانا اس راستے سے ہو جائے گا شاید اس سمجھے کا بھی نگا کرن ہو جائے گا یہ بلکل ویسے ہی لگتا ہے ماجرہ یہاں دیکھ کے کیونکہ پچھلے دس سے پندرہ سال ہو گئے لگاتار مان کرتے آ رہے ہیں یہاں کی بہت ساری سڑکوں کو مکہ نیسنل ہائیوے سے جوڑا گیا جو گرامیڈ انچل کی سڑک جوڑنے کی مکہ منتری سڑک جوڑنے کی بنی اس درمیان بھی کئی سارے سڑکوں کو جوڑا گیا لیکن وہ چھوٹی سی سڑک جو سڑک جس کو پراتمیتہ کی طور سے لے کے جوڑا جانا تھا اس کو نہیں جوڑا جاتا تھا جب افسروں سے ہمیں بات کیا تو ان کا کہنا تھا لیکن گرامیڈ کو کہنا ہے کہ یہ پچھلے تیس سال پرانے مارگا ہے جو سیدھے مکہ سڑک کو جوڑتی ہے جو اوڑیسا جانے والی سڑک ہے اس مکہ سڑک کو جوڑتی ہے تو اس کے لئے پنچائت پراتنیدی ہے الگ الگ پنچائت لوگوں نے ہسٹاکھرہ بھیان کر کے بھی مانگ کیا تھا اور اس میں جو ہے مانگ جو لمبیت پڑی گئے اس سائل کو کسی نے آج تک کے نہیں کھول کے دیکھا ہے اب نئے سیرے سے چونکہ سرکار بھی بدل گئی ہے گرامیڈوں کا بھی کافی دباؤ ہے جن پراتنیدی بھی یہی کہا رہا ہے کہ نئے سیرے سے اس کی مانگ کی جائے اور کچھ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آنے والے طرح میں کچھ بہتر ہو سکتے ہیں بہت شکریہ جانکاری کے لئے